موجودہ حکومت کے دو سال مکمل ہوئے ہر قدم پر قیادت ثابت قدم نظر آئی اس دوران کئی اتار چڑھاؤ آئے کئی عالمی چیلنجزز کے باوجود حکومت نے ترقی کی کئی مناصل تے کی پلکی تاری کا سب سے بڑا احساس امرجنسی کیش پروگرام جاری ہے پہلی بار پاکستان کی تاریت میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے پاکستان پر آئید ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کا جرمانہ معاف کرنے پر اتفاق تیہ پایا ہے وحیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موڈیز پاکستان کی ریٹنگ بی ٹری پر برقرار رکھی ہے تاہم پہلے مستقبل یعنی آؤٹلک منفی تھا موجودہ حکومت کی ان کامیابیوں ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دہانوں سے ایک دوسرے کے دشمن جو پاکستان کے اون پسینے کی دمائیوں کہاں ہیں ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے ہماری پیٹ میں چھوڑا گو تو مکیلش پاکستان کے مالک نہیں ہو آپ کے پیچھے لگے رہیں گے لگے رہیں گے اٹھ کو روپے کھاگین اور حاجیوں کا پیسہ نہیں چھوڑا آپ سے صلاح نہیں ہو سکتا نواز شریف کا اصل بات زیاہ الحق ہے زیاہ الحق ہے آج بھائی بھائی بن گئے اس کا سارا ٹریڈر موجودہ حکومت پچھاتا ہے اس میں کوئی دور آئے دیگ خیر یہ تو تھی حکومت کی کامیابیاں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کچھ اچیو نہیں کیا انہوں نے بھی ان دو سالوں میں کئی اہم اچیومنٹس اپنے نام کی جیسے نواز شریف صاحب پلیٹ لیٹس کا چکر چلا کر جالی رپورٹس کے ذریعے ملک سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں نواز شریف اسی ملٹی میں سے ہے اسی دھرتی کا بیٹا ہے آپ میں رہے گا فکر نہ کرو آپ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں مودانہ فضل الرحمان حکومت کے بغیر دو سال نکالنے میں کامیاب ہوئے شہباز شریف ان دو سالوں میں پوری دنیا کو حیران کرنے میں کامیاب ہوئے کہ کیسے لیپ ٹاپ میں انسٹال انٹی وائرس سے کرونا وائرس ختم کیا جاتا ہے کیسے دس بھینسوں کے دودھ سے خربوں روپے کے اساسے بنا جاتے ہیں شہباز شریف صاحب دنیا کو یوں بھی حیران کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ ستر سال کی عمر اور جاری کیمو تھیرپی کے باوجود اتنے طاقتور انسان ہیں کہ جب ان کو کرونا ہوا تو خانسی تک نہیں ہوئی مریم صاحبہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے جالی ویڈیوز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں بلاول زرداری نئے انوکھے فارمولے اجاد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن سے پوری دنیا اب فائدہ اٹھائی گی جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہی نہیں وہ پاکستان کا اصلی جغرافیا دریافت کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اسلامباد ایسا ہے لہور ایسا ہے کراچھی ایسا ہے مریم اورنزیب سے نون لیگ نے ان دو سالوں میں بڑی محنت کروائی حکومت سے جو بھی پریس کانفنس کرتا ان کی ساری سن کر اس کے جواب میں جھوٹ کا پلندہ لکھ کر واپس دو گنا لمبی پریس کانفرنس کرنا ڈیوٹی رہی تو اس طرح مریم اورنزیب صاحبہ پریس کانفرنسوں کا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں سندھ حکومت ہمیشہ کی طرح ان دو سالوں میں بھی اپنی عوام سے دن رات بد دعائیں لینے اور گالیاں سننے میں کامیاب رہی بیپن پاچھی اللہ کا ازار نازل ہوگا پیجو پیر ساری کی ساری اپوزیشن کنٹینر پر چڑھ کر مولانا صاحب سے پورے بھار بھرم سے ظلیل و رسوہ ہونے میں کامیاب ہوئی یہاں تو سارا ٹپ پر چور ہے اور سب سے بڑی کامیابی آخر میں مولانا صاحب خود اسلام آباد سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں مولانا فضل رحمان نے گزرشتہ شاہب اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا مولانا صاحب